موسیقی اور مضبوط پرانے پر اتفاق عمران خان کے اسمبلیوں کی تحلیل کے اعلان پر حکمت عملی زیر غور لائے گئی شہباز شریف نے آصف زرداری سے ہوئی مشاورت سے آگاہ کیا وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس اتحادیوں کے ساتھ ملاقات و اعتماد کے بوٹ کے لیے گورنر پنجاب کو تحریری درخواست جمع کرانے کے آپشن پر اتفاق آصف علی زرداری کا پی ٹی آئی کے ناراض ذراکین سے رابطوں کا اندیا شرگا کو پارٹی صدر کی بریف آنچ چودری جہانگیر ترین کا خصوصی پیغام لے کر وزیراعظم کے پاس جا پہنچے شہباز شریف کو پیغام سنایا ملکی معاملات پنجاب کی سیاسی صورتحال اور محکمانہ امور پر بھی بات چھی پنجاب کی سیاست میں بڑی پیش رہو دمران خان نے کافلی کے ساتھ سیٹ ایجسمنٹ کی منظوری دے دی کافلی کے ساتھ قومیوں صوبائی سیملی میں پندرہ سے بیس سیٹوں پر ایجسمنٹ کو تبقی سیٹ ایجسمنٹ میں ان حلقوں کو ترجیح دی جائے گی جہاں سے کافلی جیتی تھی پل پل بدلتی ملکی سیاسی صورتحال کپتان نے بھی زمان پارک لاہور میں پھر کھلاریوں کو بلا لیا اسمبلیوں کے تحلیل وزیراعظم پنجاب پرویز الہی کے انٹرویو سیاسی مخالفین کی چالوں سے متعلق مشابرت ہوئی سیاسی رابطے اور جوڑ توڑ جاری ملاقاتوں پر ملاقاتیں بیچھکوں پر بیچھکیں صدر مملکت عوامی مسلم لیگ کے سربراہ کی ملاقات شیخ رشید کا ارپلوی سے آئینی کردار ادا کرنے اور پرنپوٹ پر کھیلنے کا مطالبہ وزیر خزانہ آئے ساگ جار بھی صدر مملکت سمیلے ملکی سیاسی و موشی صورتحال پر تبادلہ خیال مفامت کے بادشاہ بھی ایک بار پھر منظر عام پر پنجاب اسمبلی بچانے کے لیے پتے کھیلنے لگے عاصف زرداری نے پیپرز پارٹی کی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس کچھ ہی دیر میں ہوگا حسن مرتضیٰ کی قیادت میں پی پی ایم پی ایز پیپرز پارٹی پنجاب اور لاہور کے عددار ملاقات کریں گے قومیوں صبح اسمبلیوں کا الیکشن ایک تاریخ پر کرانا آئینی تقاضہ نہیں اسمبلی تحلیل ہونے کی صورت میں پورے اسمبلی کا انتقاب زمنی الیکشن نہیں ہوتا قوم اسمبلی میں اس پر منظور ہوئے تو زمنی انتقاب ہوگا اسمبلیاں تحلیل ہوئی تو نوے روز میں الیکشن کرانے ہوگے اسمبلی تحلیل ہوئی تو نیا منڈیٹ پانچ سال کے لیے ہوگا الیکشن کمیشن نے واسے کر دی کراچی الیکشن کمیشن کا بلدیہ عزمہ کراچی میں تبادلوں اور تقرریوں کا سخت نوٹس الیکشن کمیشن نے تبادلے اور تقرریوں فیلوقت روک دینے کا حکم دے دیا الیکشن کمیشن کی جانب سے ایڈنسٹریٹر بلدیہ عزمہ کراچی کو متنب پہ کر دیا گیا اسلام آباد بلدیاتی انتخابات ملتوی ہونے کا خدشہ وفا کی حکومت کا اسلام آباد کی یونین کانسلز میں مزید اضافہ کرنے کا فیصلہ موجودہ آبادی کے لحاظ سے اسلام آباد کی ایک سو پچیس یونین کانسلز بنتی ہیں الیکشن کمیشن اسلام آباد کی ایک سو ایک یونین کانسلز پر اکتیس دسمبر کو الیکشن کا شیڈول جاری کر چکا نئے انتخابات ہی سیاسی اور معاشی استقام لاسکتے ہیں لیکن حکمران انتخابات سے خوفزدہ جیمین پی جی آئی عمران خان نے ٹویٹ کر دیا لکھا ایمپورٹڈ حکومت معیشت کو ہی زمین پر نہیں لے آئی جمل سے سبات اور لکی مربط سے بنوں تک دہشتگردی کے واقعات ہو رہے ہیں انہیں صرف اینار و ٹو لینے اور راستے بچانے کی فطر ہیں ہر کسی کے اپنے ذل کی بات ہوتی ہے یہ ضمیر کی بات ہوتی ہے کہ کون کیا کہتا ہے پر میں نے کبھی نہ کسی کے خلاف بات کی ہے اور نہ میں آج کوئی سطح کی بات یا کوئی سٹیٹمنٹ دے رہا ہوں کسی کے خلاف پرویز اللہی کی جانب سے حدف تنقید بنا جانے پر عثمان بزار بھی خاموش نہ رہ بائے کہتے ہیں میرے سینے میں بھی راست دفن ہیں بیان کرنے کے لئے یہ مناسب وقت نہیں ہر کسی کے ذرد کی بات ہے میں نے کبھی کسی کے خلاف کوئی بات نہیں کی ساڑھے تین سال صوبے کے خدمت کی کوئی انتقامی کاربائی نہیں کی زمیر مطمئن ہے ذاتی مفادات کے لئے اسمبلیاں توڑنا ڈکٹیٹرز کی روایت سوائی اسمبلیاں توڑنے کا واحد مقصد دباؤ بڑھا کر نااہلی اور گرفتاری سے بچنا ہے پردے واحد کی زد کے تابے دو سوائی اسمبلیوں کے انتخابات کروائے گئے تو ان کے نتائج متناسہ ہی رہیں گے نتیجتاً عامدہ عام انتخابات بھی متناسہ بن جائیں گے ساد رفیقہ ٹوئیٹ اس ملک کے اندر آج بھی قانون کی حق پرانی نہیں ہے قانون سب کے لئے برابر نہیں ہے آج بھی یہ صورتحال ہے کہ سب سے اوپر طاقتوار ہیں اس کے نیچے آئین اور قانون ہیں اور اس کے نیچے عبام ہیں ملک پہ آج بھی قانون کی حق پرانی نہیں ہے طاقت پر پر قانون کا اطلاق نہیں ہو رہا جنرل سیکیٹری پی ٹی آئی اسد عمر کہتے ہیں سچ پر پہرہ دے کر اپنی مرضی کا سچ قوم کو نہیں بیچا جا سکتا بلوچستان کو پی ٹی آئی حکومت نے کئی منصوبے دیئے بلوچستان کے حالات کو سمجھنے کی کوشش نہ ہوئی تو بہت بڑا نقصان دیتا عمران خان کو غلط فہمی ہے کہ حکومت اور ادار دباؤ میں آ کر مطالبے تسلیم کر لیں گے اسمبلی توڑنے کی خواہش صرف ایک ہی شخص کی ہے طریق انصاف کی عراقین بھی عمران خان کے فیصلے سے ناخوش عمران خان اور اتحادیوں کے بیچ اختلافات سب کے سامنے آگئے اپریشن ریجیم چینج کی وجہ سے ملکی مواشی سیاسی سیکیوٹی صورتحال میں تنظلی آئی حکمران عبام سے چھپ کر اسٹیبلشمنٹ کی چھتر چھایا میں اسلام آباد حکومت کے خواہہ ہیں بلو سے نکلیں اور حقیقت کا سامنا کریں یہ کمپی نہیں چلنی بابا چودری کی سیاسی مخالفین پر تنقید پرویز الہی عمران خان پر بھاری پڑ گئے وزیر اطلاع سنچر جیل میمن کی کپتان پر تنقید کہا سمجھدار سیاستان موقع دیکھ کر پتہ پھینکا عمران خان اور پی ٹی آئی کو ان کی اوقات یاد دلا دی عدم استحقام کی سازشیں ناکام بنائیں گے شہباز زرداری حکومت ملکی سلامتی کے لیے حقیقی خطرہ بن چکی حکومت کی انتقابات میں بری طرح مسترد کر دیں گے الیکشن چاہے بلدیاتی ہوں یا عام چوروں کا ٹولہ حوام میں جانے سے راہ فرار اختیار کرے گا پرخ حبیب کی پی جی ایم پر تنقید کس کس شخصیت نے کب کب توشہ خانہ سے کون کون سے تحایف وصول کیے بتایا جائے لاغور ہائی کوٹ کا توشہ خانہ سے دیے جانے والے تحایف کی تفصیلات سولہ جنوری تک فراہم کرنے کا حکم اگر عمران خان کی توشہ خانہ کی تفصیلات پبلک کی جا سکتی ہیں تو باقی لوگوں کی کیوں نہیں حکومتی وکیل کی عجیب بندق ہے عمران خان کے لیے قانون الگ اور دیگر کے لیے الگ سب پبلک سوونٹس کی تفصیلات عوام کے سامنے آنی چاہیے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جانا چاہیے عمران اسماعیل کا ٹوئیٹ معاونے خصوصی وزیراعلا پنجاب مصدق عباسی کہتے ہیں توشہ خانہ قوانین بدل دیے گا ہے اب 20 کے بجائے 50% قیمت ادا کر کے توپہ لیا جا سکتا ہے دو لوگ جب تخمینہ لگاتے ہیں تو جو زیادہ قیمت ہوتی ہے وہی توپے کی قیمت فیکس کر دی جاتی ہے گاڑیاں اور نوادرات توشہ خانہ سے نہیں لی جا سکتی کابینا جوین کو دی جاتی ہیں اگر کوئی توپہ توشہ خانہ سے نہیں لیتا تو چھے ماں میں نیلام کر دیا جاتا ارتساب عدالت لاہور نے اختیارات کے ناجائز استعمال سابق وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار کی اموری زمانت میں پانچ جنوری تک توسیح کر دی انکوائری میں گرفتاری مطلوب نہیں ہے نیب تفتیشی افسر کا عدالت کے روپ روپ بیا سیشن کوٹ لاہور شہبازگل کے خلاف دو عرب لپے ہر جانے کا دعوے سے متعلق کی شہبازگل کے وکیل نے بقالت نامہ جمع کروا دیا جواب کے لیے مغلط طلب کر لی شاہد خاکان عباسی نے شہبازگل کا نام ای سیل میں جاننے کی استطاق کر رکھی ایٹی سی اسلامباد نے سابق وزیراعظم عمرار خان کے خلاف تہشتگردی کی دفعات کے تحت مقدمے میں عبوری زمانت میں دس جنوری تک توسیح کر دی وکیل بابا روان عدالت کے روپ روپ پیش ہوئے طبی بنیادوں پر حاضری سے استثناء کی درخواست دائیں کوئیٹا کی مقامی عدالت نے سینیٹر آزم سواتی پر درج تمام مقدمات خارج کر دیئے کوئیٹا کی مقامی عدالت نے سینیٹر آزم سواتی پر درج مقدمات سے متعلق محفوظ فیصلہ سنا دیا کراچی قرنگی پانچ جمبر میں ڈاکو کے فائرنگ سے قتل طالب علم کی نماز جنازہ آدھا گورنر سیند ایم کی امرہ نماؤں سمیت متعدد افراد کی شرکت قتل میں ملوث دوسرے ملزم کا سراغ بھی لگا لیا فرار ملزم عادی مجرم ہے جس کا ریکارڈ سینٹرل جیز سے حاصل کر لیا گیا